ایسی پر ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فرماتی ہیں میں گھر میں چراغ کی روشنی میں سوئی سے کپڑا سی رہی تھی اور اس زمانے میں سلائی مشینیں نہیں ہوتی تھی میں بڑا حیران ہوا کہ آج سے کوئی ہفتہ چار دن پہلے فیس بک پہ کسی بندے نے ایک سلائی مشین کی تصویر ڈالی ہوئی تھی نیچے لکھا تھا یہ حضرت عائشہ کی سلائی مشین کی تصویر ہے میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت کیمرے والا کون سا تھا کہ جس نے یہ تصویر بنائی ہے آپ کو یاد ہو کہ اب بھی ہے کافی عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے میراج کا سفر بخشا تو میراج کی جو سواری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے اس کی بھی تصویر بنائی ہوئی ہے گھوڑی کی شکل دی ہوئی ہے اور پیچھے اس کو دم بھی لگائی ہوئی ہے کیا نام تھا اس سواری کا ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو بوراک پتہ نہیں اس زمانے میں کون سا کیمرے والا تھا کہ جب حضور میراج پہ جا رہے تھے اس نے تصویر کیسے بنا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کی بھی لوگوں نے تصویریں بنا رکھی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی آج تک وہ قبر بند ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دفن ہونے کے بعد آج تک کسی بندے نے اس قبر کو دیکھا نہیں اللہ پاک نے مستقل طور پر اس قبر کے بند ہونے کا بندوبست کر رکھا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی دعاوں میں ایک دعا ہے کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گانہ بنایا میری قبر کو قیامت تک ایسا محفوظ رکھ دے کہ اس پر کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا آج تک وہ محفوظ بلکہ اس قبر کے اردگر تین دیواریں پتہ نہیں کیمرے والے کون سے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ اس کی بھی تصویر بنا کر فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں یا لوگوں نے چپوا کر کلنڈر بنائے ہوئے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکے اوپر غلاف بھی ڈالے ہوئے ہیں اور اتنی اتنی بڑی پکی قبریں وہ بنائی ہوئی ہیں آج تک قرآن و سنت اور اسلام کی تاریخ اس سے خموش ہے میں خود الحمدللہ ایک دو بار اندر گیا ہوں اللہ پاک نے شرف دیا ہے مجھے میں دو دفعہ اندر گیا ہوں لیکن وہ جو قبر کے حصے ہیں وہ ٹوٹلی بند ہیں ایک اندر جانے کا دروازہ ہے بس دروازے کے قریب بس اسی پر آٹھ دس بندے کھڑے ہو سکتے ہیں پھر آگے دیوار ہیں پھر اس سے آگے اندر ایک دیوار ہے یہ جو باہر گمبد ہے یہ چوتھی دیوار کے اوپر ہے اندر کوئی نہیں جا سکتا کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں گمبد تک وہ دیوار ہے اور وہ دیوار بھی ایسی ہے کہا جاتا ہے کہ ایسا سیسا اس دیوار کے اندر بھرا گیا کہ جس کو بم بھی نہ توڑ سکیں اور وہ قیامت تک محفوظ رہے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر اس قبر کو محفوظ فرمایا اور وہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے پتہ نہیں لوگ کہاں سے بنا لیتے ہیں تو حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث ہے اسی پر کہہ رہاں کہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی